بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خلیر سے ہوں گے رمضان میں چند دن باقی رہ گئے ہیں جیسے کہ آخری عشرہ اور یہ عشرہ جو ہے آپ کو بتائیں کہ ناکیمتی عشرہ ہے اور اس عشرے کی آخری تاریخیں چاہر رہی ہیں لہٰذا اس عشرے کے جو آخری دین ہیں ان کو ہم نے بڑا قیمتی بنانا ہے عبادت بھی کرنی ہے اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے اس میں ہی لیلت القدر کی رات ہے اس عشرے کے ایک رات تو گزرگی جو قسمی رات ہے آگے رہ گی تئیس پچیس اور ستائیس اور انتیس کوشش کریں ان راتوں میں سے ایک رات ہمیں مل جائے تو آتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف کہ جس کو کوئی بھی پرشانی ہو اولاد کا مسئلہ ہو بیماری کا مسئلہ ہو رزگار کا مسئلہ ہو بائل جانے کا مسئلہ ہو کوئی بھی ایسی پرشانی ہو جو حل نہیں ہوتی ہوتی ہو نہیں نتراتی ہو تو اسے حل کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی جو پرشانی ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کے جو مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کی جو بیرزگاری کا مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا حمد کرنی ہے کوشش کرنی ہے اللہ پاک دینے والا ہے یہ وقت ایسا ہوتا ہے افتاری کے وقت یہ افتاری کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں تک روزہ دار کے لیے دعا کی جاتی ہے اور افتاری کے وقت یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں افتاری کو پہلے تیار کر کے آپ نے ٹیبل پہ رکھ دینا ہے اور سجاد نہیں جس طرح دستخان پہ بیٹھنے سے دستخان پہ بیٹھیں بیٹھنے سے پہلے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے چون بیٹھ کے ہیں کم سے کم دس منٹ پہلے آپ کی افتاری ریڈی ہونی چاہیے آپ تیار ہونے چاہیے آپ کا ایک ذہن ہو آپ کا ایک منٹ بناو کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے میں نے یہ پڑھنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ عمل کو آپ نے جو چیز آپ مانگو گے لازم اس وقت یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے جیسے کہ میں چیز کو میں کہتا ہوں میں برزگار ہوں یا میرے پاس نوکری نہیں افتاری کے لیے جو ہی تیار ہی ہو جائے میں وہاں پر بیٹھ کر آرام سے سکون سے تسلی سے بیٹھ کے آپ نے آپ کو بلکل یعنی کی وزو کی حالت ہوتی ہے اکثر بعض زفہ نہیں رہتے لیکن وزو بھی لازمی ہونا چاہیے کیونکہ وزو میں برکت ہوتی ہے وزو کے ساتھ انسان برکت میں ہوتا ہے وزو کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ نماز ایک نماز سے دوسری نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے لہٰذا اس لیے وزو بھی ہونا لازمی ہے اور آپ اس وقت تیار رہیں اور بعض ہماری بہنیں اس وقت وہ بعض دفعہ بیماری میں نہیں ہو سکتی بنید چاہیے کہ آپ روزدار کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ اللہ تو جانتا ہے اس عمل کو آپ روزدار کے ساتھ شامل ہو کر اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے جس طرح عام کے لیے ہے تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ ایک بات درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور نیت کو ذہن میں رکھنا ہے جو کام کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے تصور میں رکھ کے آپ نے ایک بات درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور یاد رکھنا کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں لیکن اس درود کی برکات بہت ہیں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کی برکات بہت ہیں کہ ہم اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اباؤ اداد ہیں عزد ابراہیم علیہ السلام عزد اسماعیل علیہ السلام ان کے اوپر درود السلام پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر سلام بیجا جاتا ہے ان کے اوپر رحمت برکت کی سلام بیجا جاتے ہیں اس لئے یہ درود ابراہیم اس لئے ہے پھر آسل صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو عزد امام حسن والحسین عزد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک جو سیزاد ہیں ان پہ ہم نے سلام پیچھتے ہیں تو اس لیے یہ درود ابراہیم پڑھ لیا کریں آپ نے ایسا کرنے ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے تیر خجورے رکھنی ہے آپ یہ پورے دس دن ابھی رہ چکے ہیں پورے دس دن یہ عمل کر سکتے ہیں ہر روز افتاری کے وقت یہ عمل کر لیں اگر دس دن نہیں کروی سکتے تو کم اس کم جو ہیں آپ تین دن تک یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کو فائدہ ہوگا تین دن کریں کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار تین بار سورے کوسر پڑھنی ہوگی تین بار سورے کوسر پڑھ کے اور تین بار اسم آزم پڑھنا ہے یہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتوِنَا کَلْكَوْسَر فَصُلِّ الْرَبِّكَ وَانْحَر اِنَّا شَانِيَكَهُ الْعَبْدَر یہ تین دفعہ پڑھنے آپ نے تین دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسم آزم یہ پڑھنے الحمدللہ رب العالمین یارحیم یہ پڑھ کے آپ نے کجور میں دم کر کے اور کھا لینے جب افطاری کا وقت ہو آپ یہ کھا لینے دعا کر لینے افطاری سے پہلے پہلے کجور پیش بعد میں کھانی ہوتی جب روزہ کھلتا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بہت فائدہ ملے آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ اللہ پاک عبود فرمائیں گے